بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریاست جب اپنے شہریوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے تو مختلف قسم کے مافیاز جنم لیتے ہیں اور پھر انہی مافیاز کے ذریعے آئے روز شہریوں کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے ہمارے ہموجودہ دور میں والدین اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم دینے پر مجبور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین جو سرکاری سکول ہیں ان پر یا تو اعتماد نہیں ہیں یا جو سرکاری سکولوں کا میارے تعلیم ہیں وہ اتنا اپ ٹو میرٹ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں تعلیم دلوا سکیں گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکولوں کی منمانیاں بھی ہمارے سامنے آئی وہ فیسوں کی مد میں ہوں وہ کتابوں کی قیمتوں کے اضافوں کے مد میں ہوں وہ مختلف قسم کے فنکشنز کی مد میں ہوں پیرنٹس جو ہیں جو والدین ہیں وہ ہمیں پرائیوٹ سکول کی بڑھتی ہوئی فیسز کتابیں اس طرح کے جو دیگر ایشیوز ہیں اس پر احتجاج کرتے یا آواز بلند کرتے دکھائی دی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ پرائیوٹ سکول کا جو میارے تعلیم ہے وہ سرکاری سکول سے تو بہتر ہے لیکن کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم کوئی ایسا چیک ان بیلنس سسٹم موجود ہے کہ ہم پرائیوٹ سکول میں جو آئے روز قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں فیسز بڑھا دی جاتی ہیں یونی فارم کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے کیا اس کو چیک ان بیلنس کرنے کے لیے بھی کوئی نظام ہمارے ہاں موجود ہے پیرنٹس کو سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکول کے درمیان کیا فرق نظر آتا ہے کیوں ہمارے ہاں جو سرکاری سکول ہیں وہ آج کے دن تک والدین کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں کیوں زیادہ فیسز دے کر والدین پرائیوٹ سکول کو ترجیح دیتے ہیں اسی پر آج ہم بات کریں گے پرگرام کے آغاز میں کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے ان سے پوچھیں گے جو کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پہلے تو اس کی وجوہات بتاتے ہیں چکے اب نئے سال کا آغاز ہوا ہے نئے کلاسز میں بچے گئے ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اس ایشیو کو لے کے بڑے کنسرن ہیں بڑے پریشان ہیں کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر اب چونکہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں تو کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ایک اندازے کے مطابق جو پچھلے سال کتاب تین سو روے کی تھی وہ اس سال چھ سو روے کی دی جاری ہے وہی بائنڈنگ ہے وہی سلیبس ہے وہی جلدیں ہیں کیسے کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کیوں ہوا کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں پہلی بہت تو اس میں بڑا کلیر ہے جو بوکس کا جو تعلق ہے وہ اس کا کنسرن ڈائریکلی آپ کا پرائیوٹ سکول کے ساتھ نہیں ہوتا یہ پرائیوٹ پبلیشر یا گورنمنٹ پبلیشر کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہمارے سکول کے اندر بوکس آویسلی آویلیبل ہوتی ہیں کچھ سکول میں کچھ کو مارکٹ سے لینے پڑتی ہیں جہاں یہ پرائیوٹ سکول میں واضح ہونا چاہیے کہ زیادہ پرائیوٹ پبلیشر کی بوک ہیں گورنمنٹ پبلیشر کی جو بوک ہیں وہ ایک مقصود حد تک ہوتا ہے پھر گورنمنٹ میں پرائیوٹ دو آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے گورنمنٹ کا سب سے ہوتا ہے کہ ان ٹائم آپ کے پاس بوکس مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہوتی آپ کا سیشن جو ہے اپریل میں فرسٹ ویک میں شروع ہو گیا ہے ابھی تو حالت یہ ہے کہ پچھلے جو ایک سال گزرا ہے کچھ ایسی بھی بوکس گورنمنٹ پبلیشر کی تھی پنجاب ٹیکس بک بورڈ یا ٹیکس بک بورڈ یا دوسرے پروینسز کی ہیں کہ انڈ سیشن کے تک بھی ان کی اویلیبلیٹی کا ایشورہ ان کی سپلائی کا ایشورہ لہٰذا اور پھر وہ اتنی سب سٹینڈر ہوتی ہیں کہ آپ اگر ان کے کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ اس کو کمپیر کریں آج کا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ وہ میچ نہیں کرتی انٹرنیشنل سٹینڈر کے ساتھ اچھا پھر اگر وہ آپ نے چلیں اس کو سٹینڈر کو مینٹین کچھ حد تک اگر کیا ہے تو پرائیس کو آپ نے مینٹین ویسے نہیں کیا اس کی کوالیٹی کو ویسے مینٹین نہیں کیا سب سے بڑا ہے یہ ہے کہ اس کی اویلیبلیٹی کو مینٹین نہیں کیا جاتا اور یہ آج کا نہیں آپ کو سالہ سال سے یہ نظر آ رہا ہے اب ہم مجبور ہوتے ہیں ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی سپلائی پوائنٹ آ ویو سے پوائنٹ آ ویو سے اس کا سٹینڈر سے پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں مجبور ہم خوشی سے نہیں ہم شوق سے نہیں کرتے ہماری پریاریٹی گورنمنٹ کی وہ سلے بائے ہے جو کہ ہم لگانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ شاید افورڈیبلیٹی کے پوائنٹ آ ویو سے بہتر ہے اس کمپیٹر پرائیویٹ پبلیشر لیکن پرائیویٹ پبلیشر کیا کرتا ہے یہاں پہ وہ دو ہاتھ سے لوٹتا ہے اور آلٹی میٹلی بدنام اس میں جو ہے آپ کا پرائیویٹ سکول ہو رہا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے یہ کتاب پرائیویٹ سکول سے ملی اگر وہ مارکٹ سے بھی لے رہے ہیں تو کاؤسٹنگ کے حوالے سے وہ کاؤسٹ جاتی ہے پرائیویٹ سکول کے کھاتے میں پرائیویٹ سکول کے کھاتے میں کیسے جاتا ہے دیکھیں بات یہ نا اگر وہ ایک سکول پرائیویٹ ہے اور اس کا بچہ جو کتابیں جو پڑھ رہا ہے وہ سرکاری سکول کا بچہ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ سرکاری سکول کے بچے کو تو وہ کاؤسٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ سرکاری سکول میں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ کتابیں بھی آپ کو وہاں فری دی جاری ہیں اب یہ جو بچہ ہمارے سکول میں پڑھ رہا ہے یہ بھی تو اس ملک اور قوم کا ہے لیکن گورنمنٹ نے کو آج کبھی خیال نہیں آیا کہ جو پرائیویٹ سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کو بھی جو گورنمنٹ یہ بندوبست کرے یہ آئینی حق ان کا بھی ہے کہ ان کو بھی کتابوں کی جو بندوبست کیا جانا چاہیے یا کوئی آپ وچرز دے دیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو نہیں تو سبسٹرائز ان کو کریں وہ بھی گورنمنٹ نہیں کرتی ان حالات میں ہم مجبور ہوں اور میں یہاں پہ بڑا واضح ہوں اس حوالے سے کہ جو پرائیویٹ پبلیشر ہمارا بہت بڑا جو ایک شیئر ہے پرائیویٹ سکول کے اندر وہ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نام سے ایک پبلیشر ہے جو کہ یہاں سے اربوں روپے کا سارا سال جو ہے وہ مٹیئر پرچے اپنا سیلک آکسفورڈ پبلیشرز والے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس زیادہ تر پرائیویٹ سکول کے اندر اس کے علاوہ بھی ہیں پبلیشر لیکن ان کا ایک میجر شیئر ہے اور بدلے سے بھی یہ ہے ان کے جس حیمان سے عدلیہ سے یہ کہوں گا کہ چیک کریں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک غیر ملکی کمپنی اپنی پرائیویٹ بیچ رہی ہے پرانی پرائیویٹ کو نئے ٹیگ کے ساتھ نئی پرائیس کے ساتھ وہ دیتی ہے اور اس اسحال کرتی ہے ہمارے پاکستانی بچوں کا ان کے والد ہیں مجھے نہیں کہ پچھلے سال کی کتابیں نئے ٹیگ کے ساتھ دیتے ہیں اور دیتا دیلیری آپ یہ دیکھیں کہ فل پیج اس کا ایڈورٹائز وہ کرتے ہیں اور اس میں کلیرلی وہ دیتے ہیں کہ آپ سے نئی ان کی بکس کی جو پرائیسنگ یہ ہے جبکہ بک پرانی ہے مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے اس کا امپیکٹ اور کیا ہوتا ہے اگر تو بک مارکٹ میں ہے تو پیرنٹس کے جگڑے مارکٹ میں کہ یہ پرانی بک کے اوپر نیا ٹیگ اگر وہ سکول میں ہے تو سیدھا سیدھا پرائیویٹ سکول بدنام ہو رہا ہے کہ یہ بک جو ہے جس کی اوپر پرائیس ٹیگ لگا ہوا ہے یہ نیا ہے جبکہ وہ اتارتے ہیں تو اس کے اندر پرانی ہے اور اس کو وہ پبلیکلی اون کرتے ہیں اور وہ جو آکسورڈ والے اس کا بقیادہ اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں فل پیج یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سارے الزامات آپ پرائیویٹ سکول کو وہ پرائیویٹ سکول کو مت دے جو اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ اپنی بکس کا سٹینڈر ریس کریں گورنمنٹ سپلائی فیکٹر کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گورنمنٹ بروقت دیں اور پھر خاص طرح پر ان ہمارے پرائیویٹ سکول کے بچوں یہ انہوں نے سکولوں کو تو نہیں ہمیں تو نہیں بکس دیں انہوں کا حق ہے ان کو دیں یقیناً اس سے والدین کا جو برڈن ہے وہ کم ہوگا وہ بچے جو اچھی تعلیم پرائیویٹ سکول میں لینا چاہتے ہیں ان کو ایک ریلیف ملے گا اچھا اب پرائیویٹ پبلیشر اگر پبلش کرتا ہے پرنٹ کرواتا ہے کتاب تو پرائیویٹ سکولوں کو یہ اختیار کس نے دیا بعض پرائیویٹ سکول یہ باؤنڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر آپ نے کتاب خرید نہیں ہے تو ہمارے سکول سے خریدیں یہ پرائیویٹ سکول کو اختیار یہ غلط اختیار ہے کوئی بھی اگر کار رہا ہے تو یہ ایک مل پریکٹس ہے اچھا یہ غلط اختیار ہے ہمیں فیڈریشن نے آل پریکسن پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے ہمیشہ اس کو کنڈم کیا اب بھی کرتے ہیں اگر وہ فسیلیٹ کر رہا ہے کہ پیرنٹس کو کہیں دور نہیں جانا پڑے کوئی بہت سے ایسے جگہ بھی سکول ہیں کہ آپ کو نیریسٹ شاید جو ہے بک شاپ آویلیبل نہیں ہے وہ فسیلیٹی دے رہے ہیں وہ مارکٹ سے اگر اس کو ڈسکاؤنٹڈ دے رہے ہیں تو یہ ایک اپریشیٹیبل چیز ہے اس کو سکول دے رہے ہیں لیکن اگر مہنگی دے رہے ہیں تو مہنگی دے رہے ہیں کوئی بھی چاہے وہ پرائیویٹ سکول والا کر رہا ہے پرائیویٹ پبلیشر کر رہا ہے یا گارمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے وہ استحال اگر کسی بھی لیول پہ پیرنٹس کا ہے سٹوڈنٹس کا ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں اور بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی بھی ایسی میل پریکٹس کرتا ہے اس کے خلاف ایکشلی ہے اچھا یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جو بکس سکول کے اندر اویلیبلیٹی کا ایشو ہے جو پابند کرے گا وہ غلط ہے آئینی طور پہ بھی غلط ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے وہ پیرنٹس کیا کریں وہ بھی بتا دیں وہ فیڈریشن کو کمپلینٹ کریں وہ کنسنٹ ریڈیو کو کمپلینٹ کریں اور وہ اس کے خلاف فورم ہے وہ ایون کے کنسیومر کوٹس بھی جائیں کسی کو کوئی رائٹ نہیں آپ چونکہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولوں کو آپ کو کمپلینٹ کریں کوئی نمبر ہے کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہو کہ وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں ہماری فیڈریشن کی ویب سائٹ ہے www.pakistantrivertschool.com اس کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں لیکن ایک خدارہ کام کیجئے جو کمپلینٹ ہے وہ جینئن کریں اس میں مکمل ڈیٹیلز دیں کیونکہ بہت سی کمپلینٹ ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جس میں نہ ٹیلی فون ہوتا ہے اور نہ ہی اس جینئن اس میں ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں کہ جس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یہ بڑا آپ نے ویلیڈ پوائنٹ یہاں پر ریز کیا میں دوبارہ ایک دفعہ ناظرین کو ان پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس ایشیو پر بات کریں تو ابھی آپ کے سامنے ویب سائٹ بھی بتا دیا کاشف مرزا صاحب نے کہ اگر آپ کو پرائیوٹ سکول سے لیٹڈ کوئی جینئن کمپلین ہے تو آپ اپنی کمپلین ضرور لانچ کر سکتے اور اس پر ایکشن بھی ہوگا یہ بھی کاشف مرزا صاحب نے بتا دیا تو مرزا صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو آکسورڈ پریس ہے اس کی آواز کتنی دفعہ پرائیوٹ سکول ایسوسیشن نے اٹھایا ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے گورنمنٹ کیوں اس پر ایکشن نہیں لیتی کتنی دفعہ آپ لوگوں نے آواز اٹھایا پچھنے دو تین سالوں سے ہم نے یہ ایشیو جو ہے پراپر فورم پہ ہم نے ریس کیا لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس میں کوئی سیریس بھی ہے کیوں کیا وجہ ہے گورنمنٹ کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں پاکستان میں مفادات ہر ایک کے ہوتے ہیں اور مجھے نہیں بتا اگر آپ ایک جینین ایشو کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے اگر آپ ایک رسپونسیبل ادارے ہو اور آپ ایکشن نہیں لیتے ہو تو اوویسلی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ویل نہیں ہے یا آپ کے مفادات ہیں اوویسلی لیکن بہرحال ایک چیز اون دے ریکارڈ ہے ایوری باڈی سینگ ہر بندے کو وہ نظر آ رہا ہے پھر کیا وجہ ہے یہ کیا ہمارے عدالتی نظام میں ایک چیز واضح ہے کنزیومر کوٹس بنی ہوئی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایک مکمل فل پیچ اشتہار وہ دے رہے ہیں مارکٹ کے اندر بکس اویلیب ہیں پرانی کتاب میں ہیں تو کس نے ایکشن لینا ہے لیکن سر کوٹ تو آپ کو جانا پڑے گا کنزیومر کوٹ آپ کو کمپلینٹ کرنے تو جانا پڑے گا اوویسلی لیکن وہ جس نے وہ پرچیز کی پیرنٹس پیرنٹس جس نے وہ کتاب پرچیز کیا رسید اس کے پاس ہے لہذا اس کو جانین کمپلینٹ کو آنا ہے ہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ سکول وہ بکس نہیں پرچیز کر رہا یا تو وہ پیرنٹس جس کو وہ پرائیس جو ہے وہ ملی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم عدالتوں ہی کو یا سوال موٹر ایکشن کیوں کیوں دیکھ رہے ہیں یہ عدارے جنہوں نے پرائیس چیک کرنا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ عدارے ہیں جو کہ ان کو چیک کرتے ہیں کیا ان کو کچھ نظر نہیں آرہا کیا ضروری ہے کہ کوئی جب تک دروازہ ان کا کھٹکائے گا نہیں انہوں نے خود سے کوئی کام نہیں کرنا جب عداروں کا بنانے کا مقصد ہے تو اس مقصد کو پورا کیا جانا چاہیے ہم بالکل جائیں گے اور ہم آج آپ کے اس پروگرام سے واضح کر رہے ہیں کہ اگر یہ طریقہ کار نہ روکا گیا تو ہو سکتا ہے ہم اس پر مشاورت بھی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن خود سے آگے آئے اور ہم یقیناً اپنے پیرنٹس اور اپنے بچوں کا جو استحال اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے اچھا کاشی صاحب چونکہ والدین کو سرکاری سکولوں پر اعتماد نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ پریفرنس ہوتی ہے کہ پرائیوٹ سکول میں بچے کو پڑھایا جائے کیا یہ بات درست ہے کہ پرائیوٹ سکول اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی اجارہ داری ہے ان کی بھی ایک منوپلی ہے آپ تسلیم کریں چونکہ بعض پرائیوٹ سکول دائرہ آپ کے بھی آپ ہر شاید پرائیوٹ سکول پر چیک ان بیلس نہ رکھ سکتے ہوں کہیں نہ کہیں پرائیوٹ سکول اس چیز کو کیش کرواتے ہیں چونکہ پیرنٹس کی مجبوری بن چکے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں داخل کروانا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹونٹی فائیو اے آرٹیکل بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تعلیم پروائیڈ کریں اور سولہ سال کے تمام بچے کو گورنمنٹ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اور حالت یہ ہے کہ پہلے آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آبادی جو سولہ کروڑ تھی آج کی جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی پچیس کروڑ پہ جا رہی ہے ان حالات میں ہونا چاہیئے تھا کہ گورنمنٹ کی ٹونٹی فائیو اے آرٹیکل کے مطابق ادارے جو تھے وہ ریز کرنے چاہیئے تھے جبکہ ایک لاکھ باون ہزار پبلک سکولوں سے کم ہو کے ایک لاکھ چونتیس ہزار اس وقت پبلک سکول ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ویل نہیں آگئے پنجاب کے اندر تریسٹھ ہزار پبلک سکول تھے جو کہ آج کم ہو کے اکاون ہزار ہو گئے اور آنے والے وقت میں گورنمنٹ ویسے ہی پرائیوٹ آئیز کر رہی ہے اور ان کے پروگرام میں کہ بیس ہزار سکول انہوں نے پرائیوٹ لوگوں کو دینی ہے نہیں اس کا بالکہ ٹھیک ہے اس کا تو حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ گزشتہ تین سالوں میں اب زیادہ عرصے کی بھی بات نہ کر رہے ہیں تین سالوں میں کوئی ایک بڑا سرکاری سکول لاہور کی بات کر لیں لاہور میں کوئی ایک بڑا سرکاری سکول آپ نے بنایا اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس اس لیے کیونکہ ان کی ویل نہیں ہے اچھا اب یہاں جو آپ نے بات کی یہ بات بالکل میں آپ سے ہنڈرڈ پرسن اگری کرتا ہوں اور یہ بات میں نے کبھی اپنی کمیونٹی کی ان بلیک شپس کو کبھی میں نے اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کبھی فیڈریشن دیکھیں اچھے برے لوگ اس سسٹم کا پارٹ ہیں ہمارے اندر بھی ہیں اور ان برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بدنام ہوتے ہیں یہ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں لوگ کرتے ہیں ایسی میل پیکٹس ہوتی ہے پیڈنٹس کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے اب حالت یہ ہے کہ انویسٹر لوگ ہماری فیلڈ کے اندر آ چکے ہیں جس کا کوئی کام نہیں چل رہا جس کی کوئی لائن نہیں تھی وہ لاس ریسورٹ کے طور پر ایڈوکیشن کو سمجھ رہا ہوتا ہے جو کہ بدنصیبی ہے ہم اس کے خلاف ہیں اگر تم آ ہی گئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ خلاقیات کا قانون کا احترام کرو اور کوئی بندہ جو کہ ایسی کر رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے میں اسے اگری کرتا ہوں فیڈریشن بھی اگری کرتی یہ ایک استحال ہے ایکسپلائٹیشن ہے کوئی بھی کرے گا ہم اس کے خلاف سر آپ کی فیڈریشن اس پر کیا کریے کیسے چیک ان میلنس کرتے ہیں یہاں تک بھی پیرنٹس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یونی فارم خریدنا ہے وہ بھی آپ نے سکول کی بک شاپ سے خریدنا ہے سکول کی سٹیشنری خرید نہیں ہے وہ بھی آپ نے سکول کی بک شاپ سکتے ہیں آپ فیڈریشن کے چیک ان میلنس کریں پہلی بات تو یہ ہے میں پھر وہ ایک ہوں گا کہ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں اکثریت ہماری جو ہے نہ ایسا کرتے ہیں 90% پلس اچھے لوگوں پر ہیں لیکن جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا ریگولیٹری باڈی ہے ایکشن بیسکلی اس کا ہے کیونکہ فیڈریشن کا جو ایریا ہے جس کے اندر اس کو باؤنڈ کیا جا سکتا وہ ایک اخلاقیات اور تھوڑا سا اس سے زیادہ آپ قانونی اس ٹرم میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کا میمبر ہے ہم اس کی میمبرشپ کے اوپر اور ہم اس پیلن کے حوالے سے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تم نے ایک غلط کام کیا ہے لیکن الٹی میٹلی جو کنسرن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا باڈی ہے اس نے ایکشن لینا ہے یا تو یہ ہو کہ اس ایکشن لینے والی باڈی کے اندر فیڈریشن کا ایک مقصود رول مینشن ہو جو کہ گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہوتی اور جس وقت یہ پرابلم آتی ہے فیڈریشن کا کیا کام ہے ہمیشہ یاد رکھیں فیڈریشن کا ہمیشہ جتنی بھی فیڈریشن رول پلی کر رہے ہیں ان کا پروفیشنل رول ہوتا ہے لیکن جو ریگولیٹری آثورٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے ہم ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں ریکمنٹ کر سکتے ہیں اور مختلف موقعوں کے اوپر اور پھر جب کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا پھر ہمیں لاؤس رسورٹ کے اوپر ہمیں جو لیگل پلیٹ فارم میں اس پہ جانا پڑتا ہے فیڈریشن اپنے میمبرز کو تو پاباند کر سکتی ہے لیکن کچھ میمبر ایسے بھی ہیں جو ہماری شد فیڈریشن کا پارٹ نہیں ہے لہٰذا وہاں پہ کس کا رول ہے وہاں پہ رول ان آثورٹیز کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں ان سب کو چیک ان بینس آپ نہیں کر سکتے ہیں لگ بگ دو لاکھ کے سکول کیونکہ فیڈریشن کا پارٹ ہے لیکن پاکستان میں دو لاکھ سے زیادہ سکول ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی مقصود سکول ہیں شاید جو کہ بڑی چینز ہیں جو شاید جو کچھ ایسی ہیں جو کہ شاید اس طریقے سے وہ آپ کے انڈر آتی بھی نہیں ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کا انٹرنیشنل نور ایجنسیز ہوتی ہیں یا کسی بڑی انجیوز کے تحت ہیں یا کسی ٹرسٹ کے تحت ہیں جو کہ پرائیویٹ سکول کا پارٹ نہیں ہوتی ہے وہ جتنی مرضی فیسز لیں وہ جتنے مرضی قیمتوں میں اضافہ کریں وہ یونیفارم مہنگا بیچیں وہ آپ نہیں چیک کر سکتے دیکھیں بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہم پرفارم نہیں کر سکتے جن کا رول ہے ان کے اوپر تو کوئی بائنڈنگ نہیں نا وہ تو روک چیک کر سکتے ہیں وہ اگر میرا پارٹ ہی نہیں ہے جب وہ میرا میمبر بھی نہیں ہے تو میں اس کو غلط تو کہہ سکتا ہوں اگر وہ میرا میمبر ہے تب بھی کوں گا لیکن جو بندہ میرے اس ایریے میں آتا نہیں ہے اس کا رول کمہ سن گورنمنٹ کے اندر تو آتا ہے گورنمنٹ کہاں بیٹھی ہوئی ہے کیوں نہیں ان کو روک ری ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ کوئی زیادتی کرنے والے کو ہم ڈیفینڈ کریں ہم نے تو نہیں کہا ہم تو بلکہ کہہ رہے ہیں آپ ایکشن لو آپ کس پروگرام کی وساطہ سے میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا اربوں روپے کا پاکستانیوں کو ٹیکہ لگانے والی جو کمپنی ہے جو استحال کرتی ہے ہر سال اپنا پرائس ٹیک لگاتی ہے کیا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ان کو رکے گا کیا ان کو کوئی پوچھے گا کیا پیرنٹس یہاں ان کے خلاف بولیں گے پیرنٹسوں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہاں بولتے ہیں پرائیویٹ سکول کو تو گالیاں دیتے ہیں قیمت کو بڑھاتے ہیں لیکن دیکھیں آپ نے آج آپ ہمارے پرگرام میں یہ بات کلیر کر رہے ہیں اس سے پہلے میرا خیال ہے پیرنٹس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں پر پیرنٹس کو پتا ہے دیکھیں یہ تو اتنے دلیل ہے مرزا صاحب ایک لمحے کے لیے آپ آکسفورڈ کا سائٹ پہ بھی رکھیں جو نرسری کلاس کا بچہ ہے یا بچی ہے اس کی کتاب بھی اگر اس کا سلیبس بھی دو ہزار یا پچیس سو روپے کا ہے گا تو اس پہ ہم آکسفورڈ کو تو قصور بار نہیں نہ ٹھے رہا سکتے ہیں اس پہ ہم اس پرائیویٹ سکول پوچھیں گے میں نے تو یہ لفظ کہا ہے پرائیویٹ پبلشرز تمام کو چونکہ مین بڑا شیئرن کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور چونکہ یہ جس طرح ایڈ دیتے ہیں اس طرح شیئر کوئی دوسرا نہیں دیتا تو یہ تو اس حد تک لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک کو میں بہت سے یہاں پرائیویٹ پبلشر ہے یہاں تو آپ کے گورنمنٹ ابھی تو گورنمنٹ کے جو اپنی بوکس ہیں اس کے اندر بھی پرائیس بڑی ہے اس کے اندر بھی جو ہے مارکٹ میں سپلائی کا ایشو ہے اس کے اندر سارا سال آپ کے پاس سپلائی کا ایشو ہے سوال یہ ہے گورنمنٹ اپنا میار اچھا کریں گورنمنٹ انٹرنیشنل سٹینڈرز دیں گورنمنٹ اویلیبیلٹی آف دا بکس کریں ہمیں کی حضور ہوتا ہے ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائیں آپ انٹرنیشنل میچ تبھی کریں گے جب آپ کے کانٹینٹس اتنے ہیوی ہوں ایک طرف آپ کا وہ بک جو ایک ایسے سکول میں پڑھائی جاری ہے جہاں پہ ٹیچر کی ایویلیبیلٹی نہیں جیسے کہ ہمارے پبلک سکولز ہیں وہ کیسے میچ کرے گی اگر میرا ایک بچہ ایک سٹینڈرز سے زیادہ آگے پڑھ رہا ہے اس کو میں اگر پیچھے لے جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کو نہ تو میٹ کر پائے گا اور نہ ہی اس کا ویئن ویٹر ہوگا آج بھی آپ ہمارے جو سرکاری سکولوں کے قائدے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اسے کانٹنٹ سے اندازہ ہو جائے گا اچھا چلیں میں مان لیتا ہوں چلیں جی آپ کے کتابیں بہت اچھی ہیں اور خدا گے بندو تم اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور ان سرکاری سکولوں میں پڑھاؤ پھر ان کے کتابیں کو کانٹنٹ بھی ٹھیک ہوں گے تب ان کے سکول بھی ٹھیک ہوں گے یہ آرمی کے جو بچے ہیں اپنے سکولوں میں پڑھتے ہیں اپی ایس میں پڑھتے ہیں نا لہٰذا ان کے سٹینڈرز اچھی ہیں ابھی انڈیا کی علاباد ہائی کورٹ نے ایک ڈسین دیا ہے اور اس نے پبند کیا پورے انڈیا میں تمام ان افسران کو کہ جو گارنمنٹ کی کوئی مراد یا تنخواہ لے رہا ہے وہ اپنے بچے کو سرکاری سکول میں پڑھائے گا تو کیا یہ فیصلے کیا یہ چیزیں یہاں پاکستان میں نہیں ہو سکتی جس دن ہوں گی آپ دیکھیں گے ہمارے سکولوں کی سرکاری کی حالت بھی بدلیں ہمارے ہم والدین کو بھی تو اعتماد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے جس دن میرے پرائم منسٹر چیف منسٹر چیف سیکٹری سیکٹریز کی اولاد ان سکولوں میں ان کے اپنے سکولوں میں پڑھے گی بلیو بھی پرائیویٹ سکول کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی بہت شکریہ مردہ صاحب آپ کے وقت کا لیکن ہم یہ بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول کی کہیں نہ کہیں جہاں پر اجارہ داری چل رہی ہے کہیں نہ کہیں منمانی چل رہی ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کریں گے آپ نے تسلیم کیا ہے ماننا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس پر چیک ان بیلنس کا بھی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ پیرنٹس جو ہے وہ شکایت نہ کریں اگر گورنمنٹ اپنا رول نہیں ادا کری تو آپ کی فیڈریشن کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم اپنا رول انشاءاللہ ادا کر رہے ہیں بیلپٹکی کے ساتھ بلکٹکی ہے بہت شکریہ آپ کے بکرنازین کاشیف مردد صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی ہے کہ سکولوں میں جو فیصے زیادہ لی جاری ہیں جو کتابیں مہنگی ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں جو سوالات ہمارے ذن میں تھے ان کا جواب جانے کی ہم نے بھی کوشش کیا مجھے اب ایک بریک لینے بریک کے بعد کچھ والدین سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو اصل اس میں متاثرین ہیں جو اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں پرائیوٹ سکول میں تعلیم بھی حاصل کروانی ہے پڑھانا ہے لیکن فورڈ نہیں کر سکتے ان کے کیا مسائلہ پیرنٹ سے بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ والدین سے ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس موجود ہیں ان کا موقف ان کی رائے جو ہے وہ پرگرام میں شامل کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ان دا اینڈ یہی وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور جو پرائیوٹ سکولوں کا بوجھ ہے وہ برداش کرتے ہیں آج ہم پرگرام کر رہے ہیں جو پرائیوٹ سکولوں میں یا سرکاری سکولوں میں جو کتابیں اب مہنگی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کمپیرزن جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں جب ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے پرائیوٹ سکول کی اور سرکاری سکول کی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکاری سکولوں کا نظام ہے جو میارے تعلیم ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے یہ پیرنٹس مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں داخل کروائیں اور پرائیوٹ سکولوں کی جو منمانیاں ہیں جو پرائیوٹ سکولوں کی اجارہ داریاں ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دو پیرنٹس موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کتنا خرچہ آتا ہے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے پرائیوٹ سکول میں اور فیسیس سے لے کر کتابیں پھر یونی فارم پھر سٹیشنری یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسیس پہ کہا جائے کہ اس کا بوجھ ان پیرنٹس کو اٹھانا پڑتا ہے ان سے سوڑی سی باتشید کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مشکلات ہیں ان کو پرائیوٹ سکول میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں بتائیے گا آپ کا سکول کون سے پرائیوٹ سکول میں آپ کا بیٹا پڑھتا ہے سکس کلاس میں آپ کی بیٹی پڑھتی ہے کیا ایکسپنسیز ہیں اس کے کتنا خرچہ آتا ہے فیسیس سے لے کر کتابیں پھر یونی فارم پھر سٹیشنری ایک سکس کلاس کی بچی کو کتنا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے 35,000 35,000 اٹھانا پڑتا ہے اس میں فیس بھی ہے جی اس میں فیس بھی ہے بکس بھی ہے اس کی یونی فارم بھی ہے اچھا ساری چیزیں ہیں جی ساری چیزیں اچھا پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کتابیں مہنگی ہوئی ہیں پچھلے سال اگر ایک کتاب تین سو رویے کی تھی تو اس سال وہی کتاب سات سو یا آٹھ سو رویے کی کر دی گئی ہے یہ کتابیں مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں اور جو پرائیوٹ سکولوں میں کتابیں مہنگی ہوئی ہیں کیا یہ ہونی چاہیئے تھی کیوں ہوئی ہیں یہ مہنگی کتابیں جن اداروں کو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا سب سے بڑی بات ہے وہ ان پر کچھ بھی نہیں کر پائے اچھا اور جو بزنس مین ہے یا جو شاپس کیپر ہے وہ اپنی مند مانی ہے اس لیے کرتے ہیں انہیں بتا ہے کہ بچوں کے پیرنس نے یہ بکے لینی ہے ان کے لیے وہ اپنی مرضی کے اس پر پرائیز لگاتے ہیں اور ہمیں خریدنے پر اچھا اپنی مرضی کی پرائیز بھی لگا دیتے ہیں جی اپنی مرضی کی ان کی پرائیز بھی ہوتی ہے کیا یہ بات درست ہے کہ پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ پابند کرتے ہیں پیرنس کو کہ اگر انہوں نے کتاب یونیفارم یا سٹیشنری خریدنی ہے تو جو سکول کے اندر بک شاپ ہے اسی سے خریدیں جی آم ایسا ہے اچھا ایسا بھی ہے اور یہ بھی تمام ہی تقریبین پرائیوٹ سکول کے نظر آتا ہے اور اگر ہم باہر سے بھی خرید لیں تو وہ ان کے کبھی ان کی اپنی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کے اگر بزنس زیادہ اچھا چلا ہے وہ کسٹرمر نہیں سمجھتے اچھا یعنی کہ باہر سے خریدیں تو بھی ریٹ ہوئی ملتا ہے ریٹ ہوئی ہوتا ہے امنیس بیس کا فرق ہوتا ہے دارے بار تو اس لیے ہوتا ہے جو سکول کے بکس شاپ پر قیمت ہے اور باہر کے بکس شاپ کی قیمت میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اچھا میڈم آپ آپ کا بھی بیٹا پڑتا ہے سکھ کلاس میں جی کتنا ایکسپنس آتا ہے کیا اس کا خرچہ ہے آپ کو فیسز بھی اور کتابیں وغیرہ بھی ملا کے چونٹی تھاؤزنڈ چونٹی تھاؤزنڈ آتا ہے جی اب آپ یہ امیجن کریں کہ اگر ایک بچہ پینتیس ہزار پہ یا بیس ہزار پہ سکھ کلاس میں اس کا ایکسپنس آ رہا ہے تو جب وہ میٹرکی آگے جائے گا تب اس کی فیسز کتنی دیکھیں اس میں اینول چارجز بھی ہیں اس میں منتلی فیس بھی ہیں اس میں یونی فارم بھی ہیں اور اس میں کنوینس بھی ہیں سارا کچھ اس میں شامل ہے اور میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتی بلیف کریں کہ سکھ کلاس کا انہوں نے کورس دیا فائیو تھاؤزنڈ ٹو ہنگرڈ اچھا اب آپ خود بتائیں کہ ایک میڈر کلاس فیملی کس طرح افورڈ کر سکتی ہے جیسے کہ مارکٹی بیلو سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہ پیرنس جو ہے بچے جہاں پر تو وہ آئیں گے آپ کے پاس انہیں اپنے انصاف سے ریڈ لینا انہیں کمیشن ملتی سمپل انہیں کے سکول والے کمیشن لیتے ہیں جی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یونی فارم آپ نے فلان جگہ سے فلانی شاپ سے لینا اچھا اس کے علاوہ پھر وہ یونی فارم کہیں اور ملتا بھی نہیں ہے نہیں ملتا اچھا اب تھوڑی سی کمپیرزن کرتے ہیں ہم سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکول کا چونکہ ظاہرہ آپ پیرنٹس ہیں آپ کے بچے پڑھنے ہیں ہم یہ شکوا کرتے ہیں کہ پرائیوٹ سکولوں کی پڑھائی بہت مہنگی ہے کتابیں بہت مہنگی ہیں تو پھر آپ سرکاری سکولوں میں کیوں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں سب سے بہت ہی بات ہے کہ صرف میں نہیں تمام پیرنٹس پریشان ہیں اس حوالے سے کہ سرکاری سکول کا نظام بھی آپ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں ہر پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا اپنی بچے کو پڑھائے وہ سرکاری سکولوں میں بھی ڈالتا ہے اس کا جو بھی رجان ہے سب نے دیکھا ہے کہ کیا ہے سرکاری سکولوں میں کافی ڈوئرمنٹ ہوئی لیکن کیا آج بھی ٹیچر کی اپنی مند مانی چلتی ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ایک سے دو سے دو سے چار دفعہ کہ ٹیچر کے پاس جائے تو اس کا کیا طریقے کار ہوتے ہیں آپ کا بچہ کبھی سرکاری سکول میں پڑھا ہے آپ کو مطلب کوئی ایکسپیرینس ہویا سرکاری سکول میں پڑھانے کا آج ہی عام میرا بچہ پڑھا ہے اچھا آپ کو بچہ پڑھا سرکاری سکول میں اس لیے مجھے اندر ہے کیا ایکسپیرینس آپ وہ ٹاپ کا بچہ ہے اور ماشاءاللہ وہ پلے گروس سے نہ کبھی اس نے ٹوشن پڑھا ہے نہ کبھی کسی اکیڈمی میں گیا ہے اور اسے جب میں نے سرکاری سکول میں داخل کر رہا ہے تو وہ وہاں جا کے ڈسٹرپ ہو گئے اچھا اس میں ارجسٹ ہی نہیں کر پایا کیونکہ نہ ٹیچر پروپر پیریٹ لے رہے تھے اور اگر ایک سے دو دفعہ وہ جا کے پوچھ بھی رہا تھا کہتے ہیں جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اس طرح یہ بھی ٹیچر کے طریقے کا ہے کیوں میارے تعلیم ہم میڈم سرکاری سکولوں کا ٹھیک نہیں کر سکے سرکاری سکولوں پر آپ لوگوں کو ٹرسٹ کیوں نہیں ہے کیوں لائرہ کے ایک فیس بہت مہنگی ہے پرائیوٹ سکول کی سرکاری سکول میں تعلیم بھی مفت ہے اس کے باوجود آپ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے وہاں کا انوارمنٹ نہیں سبیتر ہے وہ یہ وجہ ہے کیونکہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ ارائگولر ہیں اچھا اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو پیریٹ سکپ کر جاتے ہیں پیریٹس نہیں لیتے ایون کے بچے کو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں اگر بچے نے کوئی کام کیا ہوئے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ حال ہے کہ بچوں سے سکول کی صفائی بھی کروائی جاتی ہے ٹیچرز جو ہیں بچوں کو مارتے بھی اس وجہ سے کوئی پیرنٹس نہیں چاہتا کہ ان کے بچے گورنمنٹ سکول میں جائیں وہاں جا کر سکول کی صفائی کریں اور یا وہاں جا کر مطلب کہ ٹیچرز سے مار کھائیں اچھا پرائیوٹ سکولوں میں سستی تعلیم کے لیے کیا کرنا پڑے گا مطلب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ سرکاری سکول میں بچہ بھیج نہیں سکتے پرائیوٹ کی تعلیم بہت مہنگی ہے پھر کیا کریں انہیں بجٹ ہی ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں جو ہے میڈل کلاس فیملی بھی افورڈ کر سکے اور لوڑ فیملی بھی افورڈ کر سکے آپ سمجھتے ہیں خالی بجٹ میں کوئی پیسے رکھنے چاہیے تعلیم کے لیے کیا ہونا چاہیے صرف صرف بجٹ پہ ہم پیسے رکھ بھی لیں گے اسے یہ سارے مسئلے حل نہیں ہونے والے جب تا ہم اس پہ عمل درامت نہ کریں اور عمل درامت کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو ادارے ہے تعلیم وہ اس پہ فوکس کرتے بھی ہیں بس زبانی کلامی اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ ایسا ہو جائے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس اچھا اس کے علاوہ بھی پرائیوٹ سکولوں میں بڑے ایکسپینسیز ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ ٹی وی پر بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کوئی کلر ڈے ہے آج کوئی اور فیسٹیول ہے اس کی مد میں بھی پرائیوٹ سکول ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ایسا بھی کوئی ایکزمپل ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ پرائیوٹ سکول اس مد میں بھی پیسے لیتے ہیں کوئی فنکشن ہے کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ شادہ نہ رہا کر انہوں نے کوئی محسوس ہو لیکن وہ بچوں کو پیسے لیتے ہیں اینوال چارجز جو لیتے ہیں ہم سے اسی میں وہ اجسٹ کرتے ہیں یہ وہ ادارے کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سلیبس شائع کی ہوتے ہیں کہ ہمارے سکول سے ہی لینا ہے اور کئی باہر سے نہیں ملنا ہے بعض سکول ایسے بھی ہیں پرائیوٹ جدر جو ہے اینوال چارجز میں ہی یہ سارا کچھ کور کر لیتے ہیں پیرنٹس پہ اتنا برڈن نہیں ڈالتے ہیں اچھا یہ سلیبس اپنا کیسے بنا سکتے ہیں ایک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک ایک ہی ٹیکسٹ بک چلنی ہے تو پھر جو پرائیوٹ سکول ہیں وہ اپنا سلیبس کیسے بنا سکتے ہیں وہ تو آپ تو باؤنڈ ہیں کہ گورنمنٹ یا جو حکومت کی دکانیں ہیں وہ آپ کو سستے نرخوں میں جو ہیں وہ کتابے جیں گی پھر یہ اپنا سلیبس کیسے بنا سکتے ہیں سر ذاریبال آفسور کی تو وہ بچہ پڑ رہا ہوتا ہے وہ سلیبس اس کے مطابق وہ بناتے ہیں اور ہاں گورنمنٹ کے سکول کے حساب سے جو سلیبس ہے جو بکس ہے وہ اس کے حساب سے بناتے ہیں اس لئے دونوں میں ذاریبہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہاں بڑی کلاسوں میں جا کے سیم وہی اب شروع کے کلاسوں میں اوکسورٹ کی بکیں ہیں آگے جا کے بچے نے ٹیکس بکس پڑھنا ہوتا ہے اب اسے بھی پرابم ہوتی ہے سٹیڈی کرنے میں اب ذارے ایک بچہ ہے پرابوس کی بیس بنی سب کچھ سمجھتا ہے اب لیکن جیسی وہ اردو پڑھے گا اسے پرابم ہوتی ہے آجا یہ سلیبس چینج ہوگا تو پرابم ہوتی ہے بچوں کو ٹھیک ہے آجا آخری سوال اب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا بہتر ہے چاہے پیسے بھی لگ جائیں چاہے سرکاری سکول میں بچے کو پڑھا لیں کہ کل کو جو ایک بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اتنا گروہ کر سکتا ہے ایڈوکیشن میں ایک تو اس کے پیرنٹس کے پیسے بھی نہ لگیں زیادہ جو میڈل کلاس فیملیز کے ہمارے ہاں وہ ہیں وہ اتنا گروہ کر سکتا ہے کہ وہ کل کو اچھی تعلیم حاصل کرے اچھے اچھی یونیورسٹیز میں جائے اس کو ظاہرہ پھر بعد میں اچھی جاب بھی لیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اتنا بہتر ہے آپ کے خیال میں کافی بہتر ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اچھا ہے اگر اس میں جو سٹاف کام کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھے ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے سٹاف اچھا ہو جائے گا تو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا کچھ سٹورنٹس کو بھی فیسیلیٹیز دی جائیں پیرنٹس کو بھی فیسیلیٹیز دی جائیں تاکہ بچے میں انکریجمنٹ آئے وہ بچے مزید سکول جائیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ دونوں نے ٹائم دیا ناظرین یہ تھی ان پیرنٹس کی باتیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی کہ سکولوں کی جو فیسیز ہیں یا جو کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس پر ان کی کیا رہا ہے ہم مجھے اب ایک بریک لینے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی پرائیوٹ سکولوں کی اور سرکاری سکولوں کی حالت اظہار اور یہ جو پرائیوٹ سکولوں کی منمانیہ اور اجارہ داری قائم ہے اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر خبریں بھی آ رہی ہیں اور اسی پر ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو کتابوں کے نرخ بڑھا دیا گیا ہیں پرائیوٹ سکولوں میں اور جب پیرنٹس کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کتاب خریدنی ہے اگر آپ نے کوئی یونی فارم خریدنا ہے تو وہ آپ نے ہمارے ہی سکول کے اندر سے خرید دیں یہ کہاں کا اصول ہے یہ کہاں کا لاؤ ہے کیا حکومت اس سے واقف ہے کیا حکومت جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ایسا کام ہو رہا ہے اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہم سرکاری سکولوں کی حالت ہم سب کے سامنے ہیں اور والدین کو مجبور کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اچھی تعلیم دینا والدین کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو تو پھر جب وہ پرائیوٹ سکول کی طرف جاتے ہیں تو پرائیوٹ سکول میں فیسیز بھی زیادہ ہیں پرائیوٹ سکول میں کتابوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں اس سارے صورتحال پر پنجاب ٹیکس بک بورڈ کیا کام کر رہا ہے کیا کتابوں کی قیمتیں جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جب نئی کلاسز شروعی کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ واقعی کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جو والدین شکایت کر رہے ہیں احمد علی کمبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو منیجنگ ڈریکٹر ہیں پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو یہ جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کا سسٹم کیا حکومت پنجاب یا حکومت نے بنایا گیا سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر یہ بتائیے گا کہ کمبو صاحب کیا قیمتوں میں واقعی اضافہ کیا گیا چونکہ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ جب نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں تو جو پہلے قیمت ایک کتاب کی تین سو رویہ تھی اس دفعہ سات سو یا آٹھ سو لی جاری ہے کتنی حقیقت ہے اس بات میں اصل میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو کتابوں کا مسئل سمجھنے پہلے یہ ضروری ہے کہ کتابوں کا پورا سسٹم کیا ہے مارا میکنزم ہے کیا پنجاب میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ گیارہ لکھ بچے گورنمنٹ سکولوں میں ہیں اگر آپ چاہے کلاس کچھی سے لے کر آپ دس تک چلے تو ایک کروڑ دس دس لاکھ بچے گورنمنٹ سکولوں میں ان کو گورنمنٹ فری کتابے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دس پرسن رزرو رکھتی ہے کہ سال میں اگر کسی بچے سے کتاب پھڑ جاتی ہے وہ ساری کتابیں بچوں کام فری اور کاسٹ اس کی کاسٹ گورنمنٹ پی کرتی ہے اس ادارے کو اور ہم ان کو دیتے ہیں اور بہت سستے نرخوں پر دیتے ہیں گورنمنٹ پی شاید دنیا کی کہا جاتا ہے کہ سب سے سستی کتابیں دی جاتی ہے کوالٹی اور اس کی قیمت کو کنٹرول کر کے اس کے بعد کوئی بائیس لاکھ بچے ایسے ہیں جو ایسے پرائیور سکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی فیس گورنمنٹ دیتی ہے جو ہمارا ایک ادارہ ہے پجاب ایجوکیشن فانڈیشن وہ اس کو فنانس کرتا ہے ان کو بھی کتابیں فری یہ ادارہ دیتا ہے اور گورنمنٹ امیوز کی بھی پرائیس دیتی ہے باقی رہا جو باقی پرائیورٹ سکول ہے جو سروے ہے ہمارا لیٹس اس کے مطابق تقریباً ایک کروڑ بچہ جو ہے وہ پرائیورٹ سکولوں میں ہے جیسے ایک کروڑ دس لاکھ بچہ گورنمنٹ سکولوں میں اراؤنڈ ایک کروڑ اور کچھ ساٹھ ہزار پرائیورٹ سکول ہیں جس میں سے بائیس لاکھ بچے کو تو کتابیں ہم نے فری دی باقی ایٹی لاکھ بچہ جو ہے اس کا آپ شاید ذکر کر رہے ہیں پہلا آپ کا جو سوال تھا قیمت کا اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیکس بک بورڈ نے پچھلے چار پائی سال میں پہلے دب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دس سے پندہ پرسن پرائیس کم کی ہیں کیونکہ ہماری کاس پہ کمی آئی پیپر سستہ ہوا باقی ارپر سستی ہوئی اور وہی بینیفیٹ جو ہے ہم نے بچوں کو شفٹ کیا سو منیمام دس رپے اور کئی کتابوں پندہ رپے قیمتیں کم ہوئی ہیں سو اس ٹرینڈ کو اگر فالو کیا جائے تو باقی کتابوں کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیئے تھی پرائیورٹ سکولوں میں جو آپ نے باقی بات کی کہ گورنمنٹ کی ریگولیشن کتنی سٹونگ ہیں اور وہ یونی فارم بات کات کہتے ہیں یہ فلان شاپ سے قرید دو اور باقی کاسٹ بات کات ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے بڑے عرصے بعد پہلے دفعہ پرائیورٹ سکولوں کی جو فیس میں انکریز ہے اس پر کنٹرول کیا ہے پچھلے سال گورنمنٹ نے اس میں لا میت امینڈمنٹ کی اور اس میں کہا کہ یہ پانچ پرسن تک فیس بڑھا سکتے ہیں اس سے اوپر اگر میکسیمم جانتا ہے سیون پرسن تک جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی پھر جو ڈسٹرک ریچسٹیشن کمیٹی ہے اس کی اجازت سے جا سکتے ہیں اچھا کمبہ صاحب ہر سال قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پرائیورٹ سکول کیا ریزن دیتے ہیں کہ ہر سال پانچ سے سات پرسن جو ہے وہ فیسیز جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں کوئی وجہ تو ہوگی کوئی ریزن تو ہوگی جو اپرل ریزن پرائیورٹ سکول جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہماری سہلی بڑھ جاتی ہے جب گورنمنٹ سہلی بڑھاتی ہے ٹیچر کی تو ظاہر اسی حساب سے پھر ان کی ٹیچر کی سہلی بڑھ جاتی ہے باقی جو الیکٹری سیٹی چارجز ہیں جو جنیٹر چارجز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں وہ اس کا خشوز تو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بڑھاتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ نے اب بڑے عرصے بعد یہ گورنمنٹ نے بڑا افیکٹو کنٹرول کیا ہے کہ اب یہ خود سے قیمہ نہیں بڑھا سکتے فیز نہیں بڑھا سکتے دوسرا یہ ہے کہ سال کے بیچ میں فیز بڑھا سکتے اب سال کے شروع میں ان کو اجازت لینی پڑتی ہے جو جسٹر کمیٹیز ہیں اس سے کہ ہم اتنے پرسن فیز بڑھانے لگے ہیں آپ اجازت دیں وہاں ان کو جسیف کشن دینی ہوتی ہے جو کتابوں کا آپ نے ابھی بات کی جو یہ دارہ کرتا ہے یہ کتابیں ڈویلپ کرتا ہے پھر ان کو پرنٹ کر کے گورنمنٹ سکولوں میں یا جس طرح میں نے بتایا پرائیوٹ سکولوں میں فری دیتی ہے کچھ پرائیوٹ سکول ہیں جو پھر مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کے لیے ہم قیمت مقرر کرتے ہیں اور اس کی قیمت میں ہم نے دس سے پندہ پسن کمی کیا اس سال بہت سارے سکول ہیں جیسے ہمارے ہاں لیڈ سکول جن کو اب کہا جاتا ہے جو جیسا ہی بیکناؤس ہے الہور گرمبر ہے اس طرح کے بیشمار سکول ہیں یہ زیادہ تہا کتابیں یوز کرتے ہیں جو اکسفورڑ اور کیمرے کی ڈویلپ ہوئی ہوتی ہیں اور فارن رائٹرز کی لکھی ہوتی ہیں ان کی قیمتیں وقت زیادہ ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ہوتی ہیں حکومت کا اس پہ کوئی چیک ان ملنے سے نہیں ہے ہاں اس پہ کوئی چک ان اس حدارے کے حد تک اس پہ ہمارا چیک ان ملنے سے نہیں ہے اس حد تک ہے کہ ہمارا law یہ کہتا ہے جو ہم نے law enforce up کیا ہے کہ وہ کتابیں پہلے یہاں سے approve ہوں گی لیکن practically یہ control چونکہ ابھی بہت initial stage پہ ہے تو پورا effective نہیں ہے قیمت چونکہ وہ imported آتی ہیں dollars میں آتی ہیں تو اتنا فرق ہے مثلا وہیں کتاب اگر اتنے سائج کی کتاب ہم دیتے ہیں تو ہم 60 سے 70 پہ میں دیتے ہیں اور وہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو میں بات دیتے ہیں تو قیمتوں کا بہت زیادہ فرق ہے majority جو private school ہیں وہ بھی یہی کتابیں استعمال کرتے ہیں جو ہم مارکیٹ میں جو کرتے ہیں وہ کم قیمت پہ ہوتی ہیں لیکن جب آپ imported کتاب لیں گے اور ڈالر میں پی کریں گے تو صحیح اس کی قیمت میں فرق ہے آجا اس کا content کیا ہوگا یہ بھی آپ check and balance نہیں رکھ سکتے ہیں legally yes ہم اس پہ اس پہ آگے کر رہے ہیں ہم نے اس سال کافی ساری کتابیں بین کی ہیں کہ یہ ہم سے approve نہیں ہے لیکن still یہ control اتنا effective نہیں ہے کہ each and every کتاب جو ہے وہ یہاں آئے اور ہم اس کو check کریں اور پھر approve کریں چونکہ ایک system چلا آ رہا تھا تو اس کو ہم بہت زیادہ break بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں ہم gradually ان کو اس system میں لارہے ہیں اور دو تین سال میں انشاءاللہ ہم اس system میں لے آئیں گے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم اپنا content یا اپنا syllabus اپنے بچوں کو نہیں دے سکے آج بھی ہم foreign content لیتے ہیں Oxford سے لیتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہم اپنا content کیوں تیار نہیں کر سکے اس کے بھی پھر ہمیں دو اس ویڈوائیڈ کرنا پڑے گا ہم yes ہم اپنا content develop کرتے ہیں ہم اپنی کتابیں بھی develop کرتے ہیں اور یہ textbook جو ہے ہر سال ایک یا دو classes کی نئی کتابیں بناتا ہے پچھلی کتابوں کو ٹھیک بھی کرتا ہے اور majority school ہیں اگر ہم schoolوں کی تعداد suppose fifty two thousand school government کے اور ایک ساٹھ ہزار اس کے ہیں تو اگر ہم اس کو لیں تو ایک کروڑ ایک لاکھ دس ہزار school یا بارہ ہزار school میں سے majority یہیں کتابیں استعمال کرتے ہیں وہ جو تعداد ہے جن کو ہم elite school کہتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے وہ کیوں foreign content use کرتے ہیں زہر ہے وہ exam بھی ویسا ہی دیتے ہیں O level A level کے جب exam میں جاتے ہیں تو آپ international system میں جا رہے ہوتے ہیں international system میں جانے کے لیے پھر آپ کو چونکہ syllabus وہ پرتب کرتے ہیں اکسفورڈ والے زہر ہے پھر اس کی کتابیں بھی اس آپ سے وہاں develop ہوتے ہیں لیکن کمہ صاحب آپ تو جو junior level کے school ہیں وہاں پر بھی اکسفورڈ کی کتابیں پڑھائی ہیں خالی elite میں نہیں اب تو ہر جگہ پر اکسفورڈ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارا آدارہ ہے میں فرینکلی ہم تو common man کو deal کرتے ہیں جو elite classes ہیں یہ دنیا بار میں elite classes کے school there separate ہوتے ہیں اور books بھی وہ اس طرح ہوتی ہیں جب اب ایک system by option جا رہے ہیں مہنگے system میں اس system میں پھر کتابیں بھی مہنگی ہیں اور اس کے باقی material بھی فیصے بھی زیادہ ہیں اور باقی material وہ اس ساتھ مہنگ ہے ہم سے deal کرتے ہیں common جو ہمارا common student ہے common man کا بچہ ہے اور اس کے لئے کتابیں ہمارے پاس جو فارنر سٹڈی کرنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شاید یہ کتابیں دنیا کی سب سے سستی کتابیں ہیں جو جو textbook board بناتا ہے اور content wise بھی ہم نے پانچویں تک جو کتابیں ہیں اب کہا جاتا ہے international standards کی ہیں لیکن content پر بڑی تنقید کی جاتی ہے ہمارا جو syllabus پر بڑی تنقید کی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی کتابیں جو ہیں وہ foreign level پر یا Oxford level پر نہیں بنا سکے لیکن بہترین کی جائش تو بیشہ رہتی ہے اور بہترین کی جائش کرتے رہنے چاہیے اور تنقید کو ہم welcome بھی کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس کو ایزا feedback لیتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں دو 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 تین اس کے طرح سے اس کو آپ کے اس question کو جواب دیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فارن کتاب آتی ہے فضلوں کے sciences پہ وہاں کے research institutions وہ کتابیں ناروری تیار کرتے ہیں اور ایک کتاب بات کتاب وہ پوائنٹ پہ سال میں ایک کتاب لاتے ہیں research کرتے ہیں اور پھر اس کو ہمارے ہاں research کا بھی میار بدکتم قسمتی سے وہ نہیں ہے ہمارا جو ہمارے research institution اس طرح develop نہیں ہے یہ دارہ کتاب میں develop کرتا ہے پھر اپنے resources سے جو available resources ہیں جو available resource person ہیں ان کی base پہ یہ تیار کرتا ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے اخبار میں اشتیار دیا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ آپ join کریں جو writers اچھے writer ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ join کریں ہم آپ کو یہ کتابیں develop کریں تو انشاءاللہ بہتری کی گنیش ہے اور ہم اس پہ بہتری کی انشاءاللہ لائیں گے اور لا رہے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ آپ کتابیں private schoolوں کو بھی دیتے ہیں بعض والدین کی یہ بھی شکایات ہیں کہ جب آپ سرکاری مطلب ایک department private school وں کو کتابیں اجازت ہے تو وہ بھی مہنگے نرخوں میں آگے فروخت کرتے ہیں تو پھر آپ private schoolوں میں کیا check-in balance رکھتے ہیں کہ جو آپ نے کتاب دیا ہے وہ اسی قیمت میں آگے فروخت ہو رہی ہے یا private school والے اپنی منمانی قیمت لگا کر آگے بیچ رہے ہیں دو دو ہیں دو جواب ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو کتابیں ہم free دیتے ہیں جو government free دیتی ہے اس کی almost ہر پیج میں لکھا ہوتا ہے یہ not for sale سو وہ کتابیں نہیں لیکن اگر آپ نے کم قیمت میں دی آپ نے 70 روپے میں دی وہ آگے 200 روپے کی بیچ رہے ہیں آپ نے کیا check-in balance کیا نہیں اس طرح ہم کتاب جو release کرتے ہیں market کے لیے وہ ہر کتاب ہماری چیک کی جاتی ہے اس پہ اوپر price لکھی ہوتی ہے price tag کے بغیر اور ایک ہم اوپر اس کے monogram لگاتے ہیں کہ یہ monogram ہے تاکہ یہ piracy نہ ہو اور اس کی price جو ہے ہر ایک پہ tag لگا ہوتا ہے price سے کم کیونکہ اس میں profit margin ہم رکھتے ہیں wholesaler کا بھی رکھتے ہیں اور publisher کا بھی رکھتے ہیں تو جنرل ایسے feedback یہ ہے وہ کتابیں اس سے کم قیمت میں بیچی جاتی ہیں اس سے زیادہ کی کم لکھی ہے کیونکہ کتاب پہ قیمت لکھی ہوتی ہے اور بچہ بھی پڑھ لیتا ہے کہ یہ کتاب 74 کی ہے اب 74 سے آگے لینا ممکن نہیں ہے وہ تو اپنی قیمت بھی لگا دیتے ہیں کم بھو صاحب وہ کاٹ کے private schoolوں میں تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ قیمت کاٹ کے اپنی قیمت نئی قیمت اس پر عویدہ کر دیتے ہیں private schoolوں میں اگر تو یہ کتاب ہے جو textbook چھاپتا ہے تو اس کی قیمت عالمست لوگوں کو پتا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی ہونی چاہیے private school کتابیں اپنے سکول کے اندر بیچ ہی نہ سکیں گمنٹ کے بزار ہونے چاہیے گمنٹ کے دکانے ہونے چاہیے یہ دیام پر یہ تمام کتابیں فروخت ہونے چاہیے تاکہ والدین کو بھی شکایت نہ ہو private schoolوں کو اجازت ہی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ نہ uniform بیچ سکیں نہ کتابیں سیل کر سکیں school education department میں ایک جو بل ہے اس کو کہتے ہیں private school education commission bill ہے وہ ایک ان پروسس ہے وہ cabinet کے پاس تھا پھر اس بھی کچھ improvement اور ہو رہی ہے اس میں یہ سارے آپ کے جو آپ کے question ہیں یہ سارے covered ہیں مثلا اس میں کوئی school یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز فلان دکان سے جو specific ہوتا ہے vendor آپ نہیں کہہ سکتا یہ یہ problem وہاں آتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ uniform ہے یہ فلا سے لیں اور یہ book جو ہے وہ ماما کو list دی جاتی یہ book کا فلا سے لیں جب آپ specify کرتے ہیں vendor کو تو vendor زہر ہے اس پر اس کا underhand جو جو بھی problem ہے اس کے ویسے وہ price کے اوپر کچھ premium add کرتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر مبندی لگائی ہے کہ وہ یہ particular vendor کیا ہی نہیں سکتا فلا سے لیں اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتا یونیفا فلا سے لیں آپ چیزوں کو generalize کریں گے تو یہ مسئلہ اس اس bill کے جو تیاری کے مرلے میں ہے اس سے یہ مسئلہ آپ کا جو ہے کسی حد تک یہ agreement سے جو ہے یہ resolve ہو جائے گا جوابات کا تھوڑی سی comparison کی بات کر لیتے ہیں سرکاری سکولوں کا کھمبو صاحب comparison اگر private سکول سے کریں تو آج بھی ہمارے جو سرکاری سکول ہیں وہ بہت بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمارے content کا مسئلہ ہے teachers کا مسئلہ ہے parents یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں ساتھا جو ہیں وہ time نہیں دیتے کہاں پر lack کرتا ہے سرکاری سکول private سکول کے مقابلے میں یہ بیس بہت لبی ہو جائے گی لیکن دونوں طرح کے سکول ہے مثلا لاہور میں اگر ہم example لیں تو دونوں طرح کے سکول ہے ایسے سرکاری سکول میں مثلا ہمارا جو کنیڈ girls house candy سکول ہے وہاں ابھی admission شروع نہیں ہوئے تھے اور بچے ڈمیٹ ہو گیا اور فارشیں ہیں اور اس میں اسی طرح یہ comprehensive school ہے جو ہمارا اس پہ وادر روڈ پہ اس پہ یہی situation ہے نا گنے چونے رہ گئے ہیں اب تو یہ depend کرتا ہے بہت زیادہ جو head of institution ہے جب وہ ownership لیتا ہے گورنمنٹ سکول میں پہلی بات تو یہ ہے کہ facilities کی کمی اب نہیں ہے اب سارے گورنمنٹ سکول جو ہے وہ کسی بھی private سکول سے آپ compare کر لیں better اچھے بنے ہوئے ہیں اچھے کمرے ہیں بعض قسم میں furniture بھی ان سے بہتر ہے teacher بھی government نے اب کئی عرصے سے چونکہ merit پہ recruitment ہو رہی ہے تو teacher بھی اچھی quality ہے جہاں آ کے problem ہے private جو institution ہوتا ہے اس کا owner سار پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو push کر رہا ہے check and balance کرتا ہے yes وہ check and balance ہے وہ اس کو higher and fair power ہے وہ کہتا ہے جی آپ آ جائے ہیں کل آپ نہیں آئیں گے گورنمنٹ میں ظاہر ایک system کی طاعت work ہوتا ہے اور جہاں head اس کی ownership لیتا ہے وہ ادارہ فوراں اوپر آ جاتا ہے کمبو سب بہت شکریہ لیکن یہ بھی حکومت کا ہی کام ہے کہ اپنے institutions پر اچھے heads بٹھائے اور اپنے اداروں کو اپنے سرکاری اداروں کو بہتر کرے اور ہمارے سامنے یہ تو مثال ہے چونکہ لوگ جو ہیں وہ private school کو والدین ترجیسی وجہ سے دیتے ہیں چونکہ ان کی شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سرکاری سکولوں کے حوالے سے اور ساتھی ساتھ جو جس اصل موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو private school کی منمانیاں ہیں اس میں ایک چیز بڑی important آج کے پروگرام سے ہماری نکلی ہے کہ جو private school association کے صدر نے بھی بات کی کہ کسی بھی سکول کو private school کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کو یہ force کرے کہ آپ نے اگر کتاب خرید نہیں ہے تو آپ نے فلان دکان سے خرید نہیں ہے اگر آپ نے یونی فارم خریدنا ہے تو فلان دکان سے خرید نہیں ہے اور اگر کوئی private school ایسا کر رہا ہے تو آپ ضرور private school association کی جو federation بنی ہے اس کو آپ اطلاع کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہمیں اس چیز پر ضرور دھیان دینا ہے کہ ہمارا جو میارے تعلیم ہیں جو ہمارا سرکاری سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہم نے اتنا بہتر ضرور کرنا ہے کہ والدین جو ہیں وہ سرکاری سکولوں کی طرف بھی اپنے بچوں کو داخل کرویں صرف private schoolوں میں فیسیں زیادہ دے کر پڑھائی نہ کرویں سرکاری سکول کا میارے تعلیم اور ایک structure develop کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم ایک اچھا نظام تعلیم رائج کر سکتے ہیں فلال کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ